موسیقی اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل منظر ویلوگز کیسے آپ امیدہ سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ اور آج کا ویلوگ شروع کرنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر ابھی آئے ہیں ابھی جوائن کی ہے ان سے درخواست ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی مقبول یہ گا اور بیل آئکن پریس لازمی کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو یہ دیکھیں میرے بچوں کا مستی ٹائم شروع ہو چکا ہے اب کھیل رہے ہیں یہ ہائے کرو ہائے کرو سب ہائے کرو وہ نزہ کھڑی ہوئی گیا ہے یہ ہرین کھڑی ہے اپنا کھلو نہ پکڑ کے اور یہ ہے سنم 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 سفائیاں وغیرہ میں سب کٹ چکی ہوں کپڑے دھوئے تھے کال وہ بھی سمیٹے ہیں میں نے ٹائے کیے ہیں اب ان کو میں رکھوں گی علماریوں میں تو ابھی پھر میں کچن میں جاؤں گی اپنا کام کروں گی کچن کا کھانا پنا ہوں گی دیکھیں سب کچھ ساف سترا کر لیا ہے میں نے آج مارس پر نائس کر رہی تھی کہ میں نے کیک کھانا ہے اور بزار سے تو کیک لانا نہیں سکتی ابھی میں تو میں نے سوچا اس کے لئے ایک کیک بناتی ہوں گھر پہ ہی انسٹنٹ سا کیک ہے آپ میری ویڈیو کو لازمی ویڈیو کو لازمی ہے آپ سے میں ایک اچھی سی رسپی شیئر کروں گی کیک کی یہ دیکھیں کپڑے تو مسمر چکیوں اب چلتے ہیں کچن میں اور چھوٹے بچوں کے مستی سارا دن ایسے ہی چلتی رہتی ہے تو ابھی کام کر کے آئیوں تو مجھے سانس چڑھ گیا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ میں ٹھیک نہیں رہتی جب سے یہ ٹرپلٹس بیوی ہوئے نا اس کے بعد سے میری طویعت بلکل بھی ٹھیک نہیں رہتی بس میڈیسن پہ گزارہ کرتی ہوں میڈیسن کھا رہی ہوں تو کام کرتی ہوں میڈیسن نہیں کھاتی تو بس پھر جسم جواب دے جاتا ہے تو انشاءاللہ میں آپ سے اپنے ساری کہانی شیئر کروں گی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے شیئر کروں تو آپ مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ میں آپ کو بتاؤں کمنڈ بوکس میں منشن کیجئے گا چلتے ہیں کچن تو جی ویورز اپنے کچن میں میں آ چکی ہوں اور کچن بھی میں نے سارا سمیٹ لیا ہے یہ دیکھیں میں نے ساری سفائیاں وغیرہ کر لیا ہے مارش رہی ہوئی تھی تو میں نے سوچا اس کے آنے سے پہلے جلدی سے یہ کیک بنا لوں اور اس کو سرپرائز دوں یہ کیک کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اس میں کوئی آون کوئی انڈا کوئی کچھ ضرورت نہیں ہے یہ بس میں آپ کو بریڈ کے ساتھ بنا کے دکھاؤں گا یہ میں نے فور سلائسز لے لیا ہے بریڈ کے اور اس کی تیاری میں نے پہلے سے ہی کر لی تھی کیونکہ پھر ایک ایک چیز اگر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تو پھر بلوگ کافی لمبا ہو جاتا ہے تو وہ نہیں کر سکتے تو چلیں جی میں نے بتاتی ہوں کیا کیا لیا ہے یہ میں نے ملائی لیا ہے گھر کی ملائی ہے جو دودھ سے اتارتی ہوں آپ ٹیٹرہ پیک کے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس ابھی یہی ایویلیبل تھی تو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ میں یہ ملائی جمع کرتی ہوں اور اس سے میں دیسی گھی بناتی ہوں تو میں نے ولوگ شیئر کیا دیسی گھی بنانے کا بھی اگر کسی نے دیکھنا ہوگا تو وہ میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتا ہے ویسے لنک بھی میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اور میں نے اس کے لیے لیا ہے ایک عام تو چھوٹا سا کیک بنا رہنا ہے اس لیے ایک عام کافی ہے اور تھوڑا سا عام میں نے کٹ لیا جو ہم اوپر اسیمبل کریں گے اور ادھا کپ میں نے چینی لیا یہ جو ہم کریم میں ڈالیں گے ملائی میں ہم میں اس کو گرائنڈر میں ڈال کے اس کی ویپ کریم آپ کو بنا کے دکھاؤں گی اور میں نے چار سلائسز لیا برائٹ کے کوئی لمبا چھوڑا کام نہیں ہے بس اب بھی جلدی سے میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں یہ جو ہم کریم اس کو بھی میں گرائنڈ کر کے کافی صاحب نال لوں گی ابھی میرے پاس فیڈ بیٹر تو نہیں ہے اس لیے میں یہ جگ کا یوز کروں گی اور اس کو بھی میں مینگو کو بھی کٹ کے تو اس کے سلائسز کر کے اس کا بھی ایک پیوری بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں عام کے اچھی سی پیوری میں نے تیار کر لیا اس کو اچھے سے گرائنڈ کیا تو اب میں یہ کریم کو کروں گی ملائی جو میں نے گھر کی نکالی ہے نا دودھ کی اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مینگو بریڈ کیک اور بس جو بچوں کی ماں ہوتی ہیں ان کو اپنا دماغ تھوڑا سا تیز رکھنا پڑتا ظاہری بات ہے بچے کچھ نہ کچھ مانگ لیتے ہیں سارا دن ان کو بھوک لگتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ جو گھر میں پڑا ہو اسے اس کو مکس اینڈ میچ کر کے کچھ نہ کچھ بنا دے اور یہ میں بنا کر دیتی ہوں تو یہ میرے بچوں کو کافی اپسان داتا ہے تو اب میں اس میں جگ میں یہ بھی ڈال دوں گی کریم بھی جگ کو اچھی طرح ساف کر لیں گے تاکہ پانی نہ رہے جگ میں تو اب میں یہ جگ میں کریم ڈالتی ہوں یہ دیکھیں آپ نے اس میں پانی نہیں ڈالنا پھر یہ اچھی سی فلفی نہیں بنے گی اب میں اس کو بیٹ کرتی ہوں گرائنڈر میں یہ دیکھیں اچھی سی یہ فلفی بن گئی ہے دیکھیں کتنی اچھے ویپ کریم میں نے گھر کی ملائی سے یہ بنا لیا دیکھیں اب اس کو میں اور فلفی کروں گی اب یہ جو چینی ہے میرے پاس یہ میں ڈال دوں گی اس میں یہ چینی میں نے ہاف کپ لیا یہ اس میں ڈال دوں گی اور اس کو پھر مزید بیٹ کروں گی یہ دیکھیں میں نے چینی ڈال کے اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیا تو آپ نے گریم ٹھنڈی لینی ہے اگر ٹھنڈی نہیں لیں گے تو وہ ایسے اچھی سی نہیں ہوگی اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ جو مہنگو پیوری ہے تھوڑی سی بچالوں گی جو اس کے اوپر تھوڑی سی لگانی ہے باقی میں نے سارے ڈال دیا ہے اب اس کو پھر سے میں کر لوں گی گرائنڈ یہ دیکھیں ہماری ہوم میڈ مینگو وپڈ کریم تیار ہے اب میں اس کو نکالوں گی ایک باور میں پھر میں بریڈ پہ سپریڈ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں روئرز یہ میں نے نکال لیا باہر اب یہ میں اس پہ سپریڈ کرتی جاؤں گی لازمی ٹرائے کیجئے گا کافی ٹیسٹی کیک بنتا ہے یہ میں اب کسر اپنے بچوں کو بنا کے دیتی ہوں میں یہ جو سلائس ہے یہ میرے سے ٹھیک سے نہیں کٹا ٹھیک ایسے ساری لیڈنگ کر دیں گے ہوں یہ دیکھیں یہ جو بریڈ کے اکرامز میں نے تا رہے تھے اس کے ساتھ اس کو میں اسے کور کر رہی ہوں اب جو بریڈ کے سلائسز میں نے سائڈوں سے تا رہے تھے اس کے ساتھ میں نے اس کو کور کر دیا اب یہ سارا میں اس کے اندر ڈال گیا اس سے اس کو اچھے سے ایسے پھلا دوں گی ماروش آگئی ہے سرپرائز خراب ہو گیا میں نے کہا تھا ماروش کو سرپرائز دوں گی بریڈ کے ساتھ میں کنارے میں نے بھی لگائے ہیں بریڈ کے اس کو بھی کور کرتی ہوں میں بھی تو جی ویورز یہ دیکھیں ہمارا چھوٹا سا مہنگو کیک ریڈی ہے اب یہ جو مہنگو کے سلائسز میں نے چھوٹے چھوٹے کاٹ کے رکھے تھے اب وہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی اب اس کو پھر میں رکھوں گی فریج میں تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے ماروش آگئی ہے میں نے کہا تھا اس کو سرپرائز دوں گی کیک بنا کر اور وہ آ چکی ہے امید کرتی ہوں آج کا میرا کیک آپ کو اچھا لگا ہوگا چلیں جی اب اس کو رکھتے ہیں فریج میں تاکہ یہ جو کریم ہے یہ پگل نہ جائے دیکھیں کتنا کیوٹ لگ رہا ہے ہاں اچھا اچھا ہم بچے ہم بچے ہم بچے میں نہیں آئے ہوں تو جیے دیکھیں ویورز ہمارا ٹیسٹی سا کےک ریڈی ہے اور ماروش بھی چھوڑی پکڑ کے بچے ہی ہے ماروش کافی دنوں سے کہہ رہی تھی میری برڈے کا پانی ہے ماما تو میں نے آج سکا ایسی کےک پر اپنا شوق پرا کر لو بھی برڈے تو کافی دھوم رہا ہے اس کی جلائی میں ہے اور یہ چھوٹے بچے بھی کہہ رہے ہیں بس کاٹ کے کھلا دو تو اب یہ ماروش کےک کٹے گی ایسے تھوڑی کٹتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا کےک کتنا ٹیسٹی اور سوفٹ سا بنایا ماروش نے کاٹتے ہوئے سارا خراب کر دیا ماروش نے کاٹتے ہوئے سارا خراب کر دیا اب یہ ماروش آپ کو کھا کے بتائے گی کیسا بنا ماروش نے سارا خراب کر دیا ماروش نے سارا خراب کر دیا ماروش نے سارا خراب کر دیا ماروش نے اس کو سٹائل کی بنایا اور بھی ایک پیس دے دو سارا خراب کر دیا بیتے ہی پیس کر دیا ماروش نے سارا خراب کر دیا یہ دیکھیں بڑا ہی ٹیسٹی سا کیک بنتا اور یہ جلدی بن جاتا ہے زیادہ میند تو ہوتی ہے لیکن زیادہ نہیں ہوتی ہے منظر آہ رین ٹیسٹی ہے امید کرتی ہوں آج کی آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی آج کا میرا یہ ولوگ اچھا لگا ہوگا تو ابھی میں نے کھانا تو نہیں بنایا آٹا گون کے رکھ لیا ہے ابھی سدزی لی ہے میں نے آلو پا لکھ لیا آج تو زیادہ بچوں کو یہ کیک کے لالو پر کھانا بناؤں گی تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ولوگ میں نئی ریسپی کے ساتھ نئی باتوں کے ساتھ نئے دن کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ یہ دیکھیں بچے بھی بڑے شوک سے کھا رہے ہیں یہ دیکھیں شوڑ مچا رہے ہیں ہمیں بھی کھلاو ابھی میں نے صرف ایک بائی ٹیسٹ کیا یہ یمی بنا ہے ٹیسٹی بنا ہے تو یہ بہت جلدی بن جاتا ہے اب اگر باہر بندہ جا کے نہ لاز سکتا ہو تو یہ گھر میں بندہ جلدی سے بنا کے بچوں کو کچھ کر سکتا ہے تو امید کرتی ہوں آج کا آپ کو بلوگ اچھا لگا ہوگا میرا تو ابھی تک میں نے کھانا دنی بنایا بس بچوں کے لئے کیک ہی بنایا میں نے اٹا کوند کے رکھ لیا اور میں نے سبزی بھی لے لیا ابھی ان کو کھلا کے تو پھر ہرین کھڑیوں کے کھا ریا یہ کھلا کے تو پھر میں سبزی بناؤں گی پھر ہنڈیا بناؤں گی تو آج میں نے بالک بنانی ہے تو امید ہے آپ کو یہ میرا چھوٹا سا بلوگ میری کیک کی ریسپی اچھی لگی ہوگی تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ولوگ میں نئی باتوں کے ساتھ نئی ریسپی کے ساتھ نئی گپ شپ کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا دیکھیں میرے بچے کتنا شور مچا رہے ہیں جلدی جلدی سے ہم کھا لیں یہ مارش پہ کھا ریا امیے چند کو سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی مت بھولئے گا اب نیکس ولوگ میں آپ سے ملتے ہیں اللہ حافظ مارو شابی اللہ حافظ کر دو اللہ حافظ